بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ارشت شریف ملکی صحافت کا ایک سرمایہ تھا ایک بہترین انکر نہایت تجربہ کار تجریہ نگار ہاں اور ببار اور لڈر رپورٹر تھا ملکی سیاست ہو یا معیشت ملکی ترقی کا سفر ہو یا انڈسٹری اور ریولیشن ہر ایک موضوع پر اس کا بیان ہر کسی کے دل کو چھوٹا پاکستانی صحافت اور پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ایک بہت بڑی شخصیت سے محروم ہو گیا ہم سب پاکستانی حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ملڈر کی انکوائری جلد جلد کرائی جائے اور اس بیمانہ قتل کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ پاکستانی عوام پاکستان میں یا کسی غیر ملک میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور نہتا نظر اس کے علاوہ حکومت وقت کو کینیا کا جو امبیسٹر ہے پاکستان میں اس کو بھی طلب کرنا چاہیے اس سے بھی باتچیت کرنی چاہیے اور اس کے درو بھی کینیا کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر پریشر دالنا چاہیے کہ جی اس کی انکوائری جلد جلد مکمل کی رہے اور انٹرنیشنل جو کفتیں ہیں جو صحافی تندیمیں ہیں ان سب کو بھی گورنمنٹ کو انوال کرنا چاہیے تاکہ اس جو قتل ہے اس کو جلد جلد بے نقاب کیا جائے اور جو بھی اس میں مروس ہیں ان کو کیسے لکر دار کرنا چاہیے ارشد شریف ایک نہائیت نگار بے باگ رائٹر تھا بڑا زبردست قسم کا تجریعہ نگار تھا اور پاکستانی صحافت کی ایک پہچان تھا پچھلے کئی دہائیوں سے وہ اس پیشہ سے مسلک تھا اور وہ نہائیت امانداری اور دیانداری کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے جو لوگ اس ملک اور قوم کے خلاف تھے جو لوگ اس ملک اور قوم کے خیرخواہ نہیں تھے ان کو ہمیشہ اس نے ڈنکے کی چھوٹ پر بے انکاب کیا ارشد شریف کا کینیا میں قتل پاکستانی قوم کے لیے نہائیت پریشانی کا باعث ہے اور پوری قوم اس وقت غم میں مبتلا ہے کہ پاکستان کا ایک بہترین صحافی ایک بباک انکر کینیا میں قتل ہو گیا ہے ہماری سب پاکستانیوں کی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ وہ انٹرنیشنلی اس قتل کو اٹھائے اس کی انکواری کریں اور جو اس کے کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائیں میرا ہے حق کے شہیدوں وفا کے تصویروں تمہیں وطن کی ہماری سلامت ہے میرا ہے حق کے شہیدوں وفا کے تصویروں تمہیں وطن کی ہماری سلامت ہے